پیسہ کہاں سے آ رہا ہے ان کے پاس گاڑی کہاں سے آ گئی ان کے پاس گاڑ کے پیسے کہاں سے آتے ہیں ان کے پاس اچھا سب سے پہلے تو مجھ پہلے شادیوں کے پیسے کہاں سے آتے ہیں یہ تو میں نے بولا ہی نہیں جو سب سے بڑا اعتراض ہوتا ہے دیکھو شادیوں کے پیسے کہاں سے آتے ہیں یہ ذمہ داری اس کی ہے جس کو میں شادی کا پیغام بھیجوں لڑکی کا باپ پوچھے گا بیٹا تو پالے گا کیسے یہ اس کا ہے نا کیا خیال ہے تو ان کو میں مطمئن کر دیتا ہوں تب ہی ہو گئی صحیح ہے نا ان کو میں بتا دیتا ہوں جی یہاں سے وہ پھر ظاہر ہے وہ انکوائری بھی کریں گے کیسے تو نہیں چندوں کے پیسے سے شادی ہو رہی ہیں اور وہ مطمئن ہوں گے تو ٹھیک ہے نہیں ہوں گے تو ان کی مرضی تو یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے یہ ہیڈک سسرال والوں کا ہے کہ بھئی تو پیغام بھیج رہا ہے تو تیرے پاس پیسے تین کو پالنا آسان تو نہیں ہے نا کہاں سے آ رہے ہیں دوسری کے لئے پیغام بھیجا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کیسے تو میں نے بتایا بھئی یہ میرا ذریعہ آمدن ہے یہ اس طرح جو بھی جس کو سمجھ میں آیا انہوں نے مان لیا نہیں آیا تو انہوں نے کہا بھئی یہ بہت سے انہوں نے ریجیٹ کیا اور انہوں نے بولا نہیں ہم نہیں کرتے تو یہ ان کا ہیڈک ہے یہ آپ کا ہیڈک بولو نہیں اور اس لئے علماء کی جان چھوڑ دیں آپ یہ نا گاڑی میں کیوں گھوم رہے ہیں تو یہ گاڑ کہاں سے آ رہے ہیں اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ دعوتیں کر کر کے مرغے کھلاتے ہیں اور پھر الزام لگاتے ہیں دیکھو مرغے کھاتے ہیں ہم کس سے روٹی کھا رہے ہیں اچار سے روٹی کھا رہے ہیں تو کھلا بھی تو تم ہی رہے ہو ہم نے تو نہیں کہا ہم تو کہتے ہیں سیدھے دال چاول کھلاو اگر تم دعوت کرتے ہو اب آپ نے مرغے پکایا ہوئے ہیں تو مرغے کھا رہا ہوں دعوتوں میں لوگ تصویریں کھیچ رہے ہوتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں خدا کا واسطہ کھانا کھانے دو آرام سے یہ جب مرغے رکھے ہوئے ہیں اور ان کی تصویریں جائیں گی بڑا برا ایمیج دنیا کے سامنے جاتا ہے پتہ نہیں یہ کر کیا رہے ہیں مولوی لوگ حالانکہ میری خوراک بہت تھوڑی ہے جو میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ رکھاوا بہت ہوتا ہے اور دائیں بھائیں والے ہاتھ زیادہ صاف کر رہے ہوتے ہیں میرے لیبل لگا کے حقیقت ہے وہ سمجھ گیا جس کو جو بہت ہسا ہے نا وہ ہی ہے تو خیر یہ الزامات چونکہ علماء پر لگتے رہتے ہیں اس لئے میں نے ان کو تھوڑا سا ڈیفائن کیا ہاں اس میں بھی بے اتدالی نہیں ہوں بے اتدالی غلط ہے اس میں بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہر ایک کو دودھ کا دھولا ہوا سمجھیں اگر ایک آدمی نے مدرسہ بنایا غریب تھا بناتے ہی گاڑیاں آ گئیں محلے والوں کی ذمہ داری ہے پوچھیں یہ کہاں سے آیا ہے اس کو فری ہینڈ آپ کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ کرپشن بھی ہوتی ہے داڑی والے بھی کرپشن کرتے ہیں داڑی والے برے نہیں ہوتے برے لوگ داڑی رکھ لیتے ہیں ایک آدمی مسجد کا امام بنا پٹ پٹی سی بائک لے کے گھوم رہا ہے امام بنتے ہی مسجد میں کنسکشن کا کام شروع ہوا اور امام صاحب دے مارو ساڑھے چار نوٹ چھاپنے کی مشین بن گئے بدگمان ہی ہے کہ بیٹا یہ ایسا تو نہیں ہے کہ کنسکشن کے کام میں ان کا بھی اپنا کھانچا کھلا باؤ تو انتظامیہ کے ذمہ داری ہے پوچھے کہ حضرت یہ کہاں سے آ رہا ہے پیسہ انتظامیہ کو تو حق ہے نا میں نے تو اپنی مسجد کی انتظامیہ کو بار بار حق دیا ہے کہ آپ مجھ سے پوچھو میرے پاس گاڑی کہاں سے آئی مجھ سے پوچھنے کا حق ہے آپ کو کیونکہ ایسا نہ ہو کہ میں مسجد کے نام پر چندہ لے کے کھا رہا ہوں یہ تو ہم نے حق دیا یہ بیٹھے ہوئے کمیٹی والے بار بار کا بے مجھ سے پوچھ سکتے ہو آپ جب چاہو میں آپ کو کلیر بتاؤں گا اگر آپ محتمیم سے پوچھیں کہ بیٹا تمہارے پاس اتنا پیسہ انتظامیہ پوچھے ہر آدمی کو اجازت نہیں ہے کہ چلتے پھرتے گلی محلے میں کوئی بھی پکڑے کہ مولانا آپ کے پاس پیسہ یہ تو غیر اخلاقی حرکت ہے نا مسجد کی منیجمنٹ یا مدرسے کی انتظامیہ یا محلے والے جن کا مدرسہ ہے جو محلے کے جو بڑے لوگ ہیں ہر نتھو پتھو کو بھی ہم اجازت نہیں دے رہے محلے کے جو بزرگ لوگ ہیں ان کو یہ حق کیا ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کے محلے میں مدرسہ ہے تو بڑے لوگ محلے کے ہر آدمی نہیں ہر نوجوان نہیں بڑے لوگوں کو چاہیے کہ محتمیم صاحب سے پوچھیں کہ محتمیم صاحب یہ ہمارے محلے کا مدرسہ ہے تو اس کا جو اکاؤنٹنگ کا جو سسٹم ہے وہ کیا ہے آپ حساب ہمیں کلئر کر کے دیں ہم اپنے محلے کو جو ہے نا ناجائز خاتوں کا ذریعہ نہیں بنا سکتے لوگ ایسا کرتے ہیں بے روزگار ہوتے ہیں تو چار دیواری کھڑی کی یتیم بچے لا کے رکھے اور نوٹ شاپنا شروع کر دیں لوگ یتیموں کا مو دیکھ دیکھ کے ان کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں ان کی جائدادیں بن رہی ہوتی ہیں تو ہمارا مطلب یہ نہیں کہ آپ پھر ہی چھوڑ دیں حضرت عمر سے جب سوال ہو سکتا ہے کہ یہ لمبی کمیز آپ کے پاس کہاں سے آئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا خلیفہ جن کے تقویٰ پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ممبر میں بیان کر رہے ہیں کسی نے پوچھا کہ یہ مالِ غنیمت میں اتنا لمبا کرتا آپ کو کیسے مل گیا غنیمت میں تو ایسا تھا ہی نہیں تو انہوں نے بتایا میرے بیٹے نے مجھے حدیعہ دیا ہے یہ حضرت عمر کو غصہ نہیں آیا آج آپ پوچھ لو کسی کوئی بھی اس طرح سے مدرسہ چلا رہا ہو محلے میں محتمیم بناوا ہو یا کوئی اس طرح مسجد کے نام پر نوٹ چھاپ رہا ہو آپ ذرا اس سے پوچھ کے دیکھیں تو اس کو ایک دم لال پیلا نیلا غصے میں غزبناک ہو جاتا ہے ایسا غزبناک جیسے بتا نہیں کیا کر دی ہے آپ نے اس کے ساتھ یہ غزبناک ہونا اس کی علامت ہے کہ دال میں کچھ کالا کالا بولو اے اتنا نہیں ہے بدگمانی سے بچانا ضروری ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کے ساتھ تنہائی میں کھڑے ہوئے تھے ایک صحابی گزرے آپ نے ان صحابی کو بلایا فرمایا کہ یہ میری زوجہ ہیں کوئی نامحرم عورت نہیں ہے انہوں نے اس کے یا رسول اللہ میں آپ پہ کیسے شک کر سکتا ہوں لیکن نبی نے ان کی ایمان کی حفاظت کی بھئی بدگمانی ہو سکتی ہے بدگمانی ہو سکتی ہے تو ہمارے نبی کا ذرف تو اتنا بڑا کہ خود اپنے بارے میں وضاحت کر رہے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں لوگوں کو اپنی عقیدت اتنی ٹھونسی ہوئی ہے کہ نہیں میں اتنا نیک ہوں کہ میرے بارے میں قطن سوال کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے آپ اچار روٹی کھائیں ہم کروڑوں کھربوں روپے میں گھومیں آپ ہم سے پوچھ نہیں سکتے کہ کہاں سے آیا یہ تو ہم نہ تو ہر ایک کو اجازت دے رہے ہیں کہ ہر ایک پوچھتا پھر ہے یہ گاڑی کہاں سے یہ فلانا کہاں سے اور نہ ہم اتنی چھوٹ دے رہے ہیں کہ کوئی بھی نہ پوچھے مسجد ہے تو مسجد کی انتظامیاں پوچھے مدرسہ ہے تو مدرسے کی انتظامیاں پوچھے ہمارے ایک استاذ مدرسے کے مہتمیم ہر سال ہج کرتے تھے ہر سال ہج بدگمانی شروع ہو گئی کہ ہر سال ہج پہ تو بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے نا تو ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے ایسا تو نہیں مدرسے سے یہ والا کھاتا بھی کیا چونکہ مہتمیم کو مدرسہ چلانے کے لیے ایک روحانی قوت چاہیے تو بعض لوگ اس طرح حلال کر لیتے ہیں اور اس روحانی قوت کے لیے ہج کرنا ضروری ہے کر رہا ہوں تاکہ میں نیک رہا ہوں اور مدرسہ صحیح طرح چلتا رہے تو پتر جب مدرسے کے لیے جتنا چندہ آ رہے ہیں اس میں حضرت جی کا حج بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے وہ نیک تھے جب ان پر اتراز کے انہوں نے پورا بتا دیا کہ اس کا مدرسے کے پیسوں سے کوئی تعلق نہیں پھر حضرت کہاں سے آتے ہیں انہوں نے بتا دیا یہاں سے آتے ہیں سمجھ رہے ہیں اب یہ نہیں کہ ہر آدمی ان پر اٹھ کے انگلی اٹھائے ہر گلی محلے والا ہر سال کیسے حج کر رہے ہو ہر سال کیسے حج کر رہے ہو یہ غلط ہو جائے گا ہمارے ملک کا ہماری قوم کا سب سے بڑا یہ زیادہ تر آپ کو پاکستان میں اور انڈیا میں ملیں گی یہ چیزیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش یہاں آپ کسی سے پوچھ ہی نہیں سکتے عقیدت میں ایسے اندھے ہوتے ہیں کہ آپ کے حضرت جی جو مرضی کرتے رہے ہیں بس چونکہ حضرت جی ہیں ان سے پوچھنے کا کسی کو حق نہیں ہے اور جب بدگمان ہوتے ہیں تو ایسے بدگمان ہوتے ہیں کہ بغیر کسی دلیل کے الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں یہ کیا ہے بے اعتدالی قرآن نے ایک ایسا زبردہ سے اعتدال بتایا کہ اے ایمان والو بدگمانی سے بچو بغیر دلیل کے کسی پر الزام نہ لگاؤ ادھر اعتدال کیا سکھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے برت بتا رہے ہیں کہ یہ جس خاتون کے ساتھ میں اکیلے میں میں یہاں موجود ہوں یہ خاتون میری زوج آئے ہیں یہ اعتدال ہے یا نہیں ہے تو جب نبی خود نبی اپنے آپ کو کلیر کر رہے ہیں بدگمانی کا موقع نہیں چھوڑ رہے ہیں تو نبی کے بعد کون ہو سکتا ہے جو کہہ کہ مجھ سے پوچھا نہیں جا سکتا ہے پوچھا جا سکتا ہے ہر ایک سے یہ کیسے ہو رہا ہے یہ سب کچھ ہے کہاں سے آ رہا ہے پیسہ عرشہ کمال کی بات ہی کہ جب ہمارے سیاسی لیڈروں پہ الزام لگتا ہے نا عدالت میں کہ آپ بتائیں کہاں سے پیسہ آیا تو پوری قوم ساتھ دیتی ہے ہاں جی پوچھو لیکن اس جلسے میں جتنے لوگ ہیں جب ان سے پوچھا جائے آپ کے پاس کہاں سے آیا تو اپنے بارے میں کوئی بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا تو اس لیے بیلنس آؤٹ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی چیز میں پیسہ رکھنا کوئی بری چیز نہیں ہے اور علماء کے پاس اگر پیسہ ہونا اسے دیکھ کے خوش ہوا کرو سمجھ رہے ہو اس میں تو جلنے کا سوال ہی بیدا نہیں ہوتا اس میں تو خوش ہونا چاہیے کیونکہ جو صحیح عالم ہوگا اس کے دل میں پیسے سے محبت نہیں ہوگی یہ جو آپ کو نظر آتے ہیں نا بعض علماء لینڈ گروزر میں آپ کرنا ہے اسے فخر سے گھوم رہے ہیں یہ کچھ بھی فخر نہیں ہوتا ان کو پتا ہے مٹی ہے کھلونے ہیں جنجنے ہیں کوئی دو ٹکے کی ویلیو ان کی نظر میں ان چیزوں کی نہیں ہوتی یہ آپ کو لگ رہا ہے چونکہ آپ کے دل میں بہت سو کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں اور یہ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہوں گے کچھ بھی نہیں دو ٹکے ہیں یہ گاڑیوں کی کیا کھلونے ہیں یہ ابھی مر جائیں گے ختم ان کی نظر میں ہزار گز کے بنگلوں میں اور جھوپڑیوں میں کوئی کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا بھوک کے وقت دال کی جو کی جو لذت ہے نا وہ بغیر بھوک کے وہ بکروں میں لذت نہیں ہے میں اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ لوگ علماء کی دعوت کرتے ہیں نا مرغے پھوڑتے ہیں غریب آدمی جو شدید بھوک میں ہونا اس کو جو مسور کی دال کھانے میں مزہ آتا ہے وہ مرغے پھوڑنے والے کو نہیں آتا مزہ مالدار کو تو بھوک لگتی نہیں ہے وہ تو ہر تھوڑی دیر میں کچھ نہ کچھ کھاتا رہے گا کھاتا رہے گا بھوک برداشت نہیں ہوتی نا غریب تو بجارہ بھوک آتی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں پہلے گیس کا بل جمع کر رہا اس کے بعد گیس آئی گی تو پھر چولے پہ انڈا پکے گا